جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنت فَلَهُ عَشْرُ عَمْفَالِهَا جو ایک نیکی کرے گا ہم دس لکھیں گے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تک ایک ہی چیز تھی ایک پہ دس تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا ہے رب زد امت ہی یا اللہ میری امت کو زیادہ دے تو اللہ نے دوسری آیت اتاری مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ عَضَافًا كَثِيرًا کون ہے ہمیں کرزہ دے ہم اس کو کئی گنا کر کے واپس کریں پھر ہمارے نبی نے عرض کیا رب زد امت ہی یا اللہ کچھ اور زیادہ کر تو اللہ تعالی نے تیسری آیت اتاری مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي قُلِّ سُمْبُولَةٍ أَمْمِعَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ کہ آپ کی امت میں جو ایک کرے گا نیکی یا ایک درم خرچ کرے گا یا ایک نیکی ہم اس کو سات سو گنا کر لیں گے اب ایک پہ سات سو تو بہت زیادہ ہے لیکن اپنے نبی پہ قربان جائیں آپ نے فرمایا رب بزد امتی یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے حساب چھوڑو اِنَّمَا يُوَفَّذْسَ بِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب آپ کے امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم ان کو بے حساب دیں گے کوئی حساب نہیں ہے اس کے دو مطلب ہیں کہ نہ یہاں حساب لیں گے نہ آگے حساب لیں گے اور دوسرا مطلب ہے یہاں اتنا دیں گے کہ اس کو گنا حساب کرنا مشکل ہوگا اور وہاں بھی اتنا دیں گے کہ اس کا حساب کرنا گنا مشکل ہوگا یہ اس امت کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں کہتا ہے اِزَا بَلَغَ عَبْدِ عَرْبَعِينَ سَنَةً جب میرے محبوب آپ کا امتی چالیس سال کا ہو جائے گا تو میں اس کو جنون سے پاگلپن جزام ایک مرستہ کوڑ برس جس میں ادنی کالا سفید ہو جاتا ہے اس سے نجات دے دوں گا وَإِزَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً خَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا جب وہ پچاس سال کا ہوگا تو میں اس کا حساب آسان کر دوں گا وَإِزَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً وَإِزَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَ جب وہ ساٹھ سال کا ہو جائے گا تو میں اس کے دل میں آخرت کا فکر خود ہی پیدا کر دوں گا ابھی ابترمہ کر دوں گا وَإِزَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً اَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِقَةً جب وہ ستر سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتا ہے وَإِذَا بَلَغَ سَمَانِينَ سَنَةً کُتْبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّعَاتُهُ جب وہ اسی سال کا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نیکیاں لکھو اور گناہ چھوڑ دو اور اللہ فرماتا ہے آلَيْتُو آلَيْتُو اللَّهُ عَذِّبَ أَبْنَاءَ السَّمَانِينَ مجھے میری قسم میں اسی سال کے بوڑے کو عذاب نہیں دوں گا وَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ سَنَةً وَجَوْو نووے سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اَسِيرُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ یہ تو بھائی اللہ کا قیدی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وَشُفِّعَ فِي أَهْلِهِ اور قیامت کے دن اللہ تعالی اسے فرمائے گا کہ یہ تیرے رشتے دار کھڑے ہیں جس جس کے بارے میں تو کہے گا تیری وجہ سے سب کو جنت میں ڈال دوں گا قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ اجل حساب امتی علیہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے ہوا لے کر میں لینا چاہتا ہوں اللہ پوچھیں کہ کیوں تو ہمارے نبی ارز کریں گے کہ میں چاہتا ہوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے بس میں الگ ان کا حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گی تو میں آپ کو بھی نہیں دوں گا میں ان کا حساب پردے میں لوں گا ساری دنیا کے انسانوں کے آگے پردہ کر دوں گا اور پھر آپ کی امت کا حساب لوں گا آپ نے فرمایا نحن آخر ناسے خروجاً وَأَوَّلُهُمْ دُخُولًا فِي الْجَنَّةِ میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے ان کے بعد کوئی امت نہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے آخر میں بھیجا ہم پر ایک بڑا کرم کیا اللہ نے ہمیں پہلی امتوں کے گناہ بھی بتائے ان کی سزا بھی بتائی فرون نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اور قوم سمود قوم عاد قوم فرعون قوم بن اسرائیل ان سب کے اللہ نے ہمیں بتایا یہ کیا اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِن ہم نے ان کو بندر بنا دیا اور اللہ نے یہ بھی بتایا جَعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیر ہم نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو بھی نہیں سنائے گا کیونکہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں تو یہاں بھی پردہ ڈال دیا اور آگے بھی پردہ ڈال دے گا اور دوسرا ہم پر کرم یہ کیا کہ سب سے آخر میں ہم آئے تو قیامت کا انتظار تھوڑا ہو گیا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرا ہے وہ کتنا انتظار کر رہا ہے جنت کا اور ہمیں بالکل آخر میں اور ہمارا جو آج کا دور ہے ہم تو بالکل ہی قیامت کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں تو اگر اللہ راضی ہے تو موت تو بڑی خوبصورت چیز مرتے ہی دنیا کے دکھوں سے نجات پا کے اللہ کی رحمت میں چلا گیا تو ہمارا انتظار کم کیا اور ہمارے گناہوں کی خبر کسی کو نہیں بتائی یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے دنیا کو مٹی پتھر لکڑی سے پانی سے اب خود دیکھ رہے ہیں اللہ نے دنیا کو مٹی سے بنایا پتھروں سے بنایا لیکن جنت کو اللہ تعالی نے مشک، عمبر، زافران، کافور، موتی، جواہر، ہیرے، سونا، چاندی یہاں تک کہ جنت کے درخت بھی سونے اور چاندی کے بنائے اللہ جلل شاہر دنیا ہے ہمیں دیکھیں کھترا کم ہے تجھتا یا رب سے ہم اللہ جلل شاہر جناتی مستن، عمبردن، زافراندن، altından، گمشتن، ہنجیدن حتیٰ کہ اور داکہ آس دار گھردنے داری altından اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا عورت کو بھی مٹی سے بنایا پھر ہمارے ساتھ بیماریاں پشاب، پخانا، بڑھا پا موت، دکھ، غم اللہ نے جنت کی عورت کو اے یہاں سے لے کر من اصاب رجلیہا الہ رکبتیہا من الزافران یہاں سے یہاں تک زافران ہے جنت کی لڑکی من رکبتیہا الہ فضیئیہا من المسک الازفر اور گھٹنوں سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنایا جو انتہائی آلہ درجہ کا ہوتا ہے ومن فضیئیہا الہ عنقہا من العمبر الاشحب اور چھاتی سے لے کر گردن تک عمبر سے بنایا من انقہا الہ رأسہا من الكافور الابیب اور گردن سے سر تک کافور سے بنایا اور اس کا قد ایک سو تیس فٹ بنایا ہے ایک سو تیس فٹ جو آدم علیہ السلام کا قد تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور حووہ علیہ السلام کو ایک سو تیس فٹ کی ہائی تطا فرمائی تھی تو جنت کی عورت ایک سو تیس فٹ کی ہائیٹ سر کے بال یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک پہنچیں گے اور اس میں موتی ہیرے جواہرات ہوں گے اس میں جونے نہیں ہوں گی اس میں سفید بال نہیں ہوں گے چمکتے جب وہ یوں سر ہلائے گئی اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمک جگمک کرنے لگ جائیں گے سمندر سات سمندر میں تقریباً سارے سمندروں میں میں نے سفر کیا تو جب بھی میں نے سفر کیا تو مجھے یہ حدیث کی عظمت محسوس ہوتی ہے کہ جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈال لے سات سمندر تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے لَوْ بَسْقَتْ بَسْقَتْا فِي سَبْعَةِ اَبْحُرْ لَكَانَ اَحْلَى مِنَ الْعَسَلْ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے تو کھاؤ گے یا اس کو جوتا مارو گے اور ایک سو تیس فٹ کی وہ اور تم چلے جاؤ یہی ساڑھے پانچ چھ فٹ کے تو ابراہیم کو تو وہ جیم میں ڈال لے اور اس کا ایک جوڑا نہیں ہوتا سو جوڑے پہنتی ہے سو سو جوڑے اور سو جوڑے کا وزن نہیں ہوتا اللہ اس میں سے وزن کی تک کو نکال دے گا سو جوڑے اس سے زیادہ ہلکے لگیں گے جو میں نے ایک کرتہ پہنا ہوا ہے اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا اب میرے کرتے کے پیچھے بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی جنت کی حور کے سو جوڑے آگے پیچھے آگے پیچھے سارے نظر آئیں گے اور اس کے خاند کو اس کی پوری باڈی نظر آئے گی اور چمکتی ہوئی چاندی کی طرح شیشے کی طرح نظر آئے گی اور جب اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا ایسا حسین اس کا چہرہ ہوگا اور وہ بڑھاپے سے پاک ہے وہ موت سے پاک ہے وہ پشاپ پخانے سے پاک ہے وہ منسل سے پاک ہے وہ ہر قسم کی بے وفائی سے پاک ہے وہ ہر لمحے اس کا حسن پہلے سے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے وہ جتنی دفعہ اپنی بیگم کو دیکھے گا ہر دفعہ اس کا حسن ستر گناہ زیادہ ہو جائے گا لہذا سو سال بھی دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا اور وہ اپنے خامند کو دیکھتی رہے سو سال تو خامند کا حسن بھی بڑھتا رہے گا لہذا دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا یہاں تو بیوی کو ایک منٹ دیکھ لو تو وہ کہے گی خیریت ہے کیوں دیکھ رہے ہو کیا ہو جا اکل تو ٹھیک ہے تیری لغلب دوءہ دوء الشمس کما یغلب دوء الشمس دوء النجوم ان سے کوئی سارے مجھے دیکھیں ذرا یہ اتنا حصہ نظر آ رہا ہے فنگر ٹپ بنان عربی میں بنان کہتے ہیں ترکی میں کیا کہتے ہیں بڑا مشکل ہے پرما کے یہ ہے اس کا سر پرما کے اجو پرما کے اجو یہ پرما کے اجو جنت کی لڑکی ایسے کر لے سورج کے سامنے لغلب دوءہ دوء الشمس کما یغلب دوء الشمس دوء النجوم تو اس کے اتنے حصے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے وہ پرما کے اجونے ہی تو حاصل دوء لغب دع مِع سَمُحَا اس طرح وہ اپنے مٹھی بنائے اور آسمان سے نیچے کر لے ایسے تو اس ساری یونیورس کا صرف تین فیصد نظر آ رہا ہے نائنٹی سیون پرسنٹ نظر نہیں آتا کہ وہاں اندھیرہ ہے بلیک ہول ہے تین فیصد صرف روشن ہے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے جنت کی لڑکی اگر اپنے اتنے حصے کو آسمان سے نیچے کر دے تو سارے بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور تین فیصد بھی روشن ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ سے جو خوشبو نکل رہی ہے اس سے پوری کائنات خوشبو دار ہو جائے ستا نورن فی الجنہ ساری جنت نورانی ہے جنتی نے ایک سرشی قائدن نہیں ایک نور اس سے بھی بڑا دکھائی دے گا تو جنتی پوچھیں گے واہن لہذا نور بھئی نور کیسا ہے جنت لہذا ہو جائے کہ وہ نور نہیں نسل تو فرشتے کہیں گے من ثغر خورا اضحقت فی وجہ زوجہ ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے اس کے دانت نظر آئے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو نورانی کر لیا ہے سب سے جو نیچے والا جنتی ہے میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ اور قبیلہ بھی جوہینہ اس سب سے آخر میں دوزق سے نکلے گا اس کا ایمان اتنا تھوڑا ہوگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کے سوا کے یہ ایمان والا ہے وہ سب سے آخر میں دوزق سے نکلے گا جب اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے ایسے ہوگا وہ کہے گا ماہ کیا کر رہے ہو وہ کہے گا تم فرشتے نہیں نہیں میں آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے اسی ہزار آپ کے نوکر ہیں دس نوکر رکھنے مشکل ہوتے ہیں اسی ہزار مفت کے نوکر کوئی تنخواہ اور سب سے نیچے کی جنت ہے اور وہ اس کے لئے جب آئے گا تو اس تالیاں بجائیں گے اور اس کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کہاں رہے گئے تھے ہم تو آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آگیا جب انہوں بڑے لیتر پیان ہے پھر وہ اس کو لے کے ایک میدان میں جائیں گے اس میں ایک سونے چاندی کا تخت ہوگا اس پر اس کو بٹھائیں گے اسی ہزار نوکر ایک ہاتھ میں ڈش کھانے کی ایک ہاتھ میں گلاس مشروب کا وہ اسی ہزار ڈشز کھا جائے گا اسی ہزار ڈرنک پی جائے گا اور نہ پیٹ پھٹے گا نہ مو تھکے گا نہ مزہ ختم ہوگا ہر لکمے کا مزہ پہلے سے زیادہ ہوگا جب وہ کھا پی لے گا تو اس کے نوکر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملو وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک اور تخت ہوگا اس ور ایک ہور ایسے بیٹھی ہوگی جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی نظر ایسے ٹکے جائے گی ہے تو نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ آنکھ مند کر سکے گا کتنی دیر چالیس سال چالیس سال بعد اس کو دیکھتا جائے گا دیکھتا جائے گا آخر وہ کہے گی اللہ کے ولی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا وہ کہے گا بی بی تو کون ہے وہ کہے گا میں تیری بی بی ہوں جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب جنت کی ہور کو دیکھا تو پاگل تو ہوگا وہ تو پھر وہ بھاگے گا اس کی طرف اور اس کو جا کر ایسے معنکہ کرے گا یہ کتنے دیر کا ہوگا ستر سال ستر سال اس کا معنکہ کر کے اور مزہ لیتا رہے